ہلو فرنڈز آج ہم بنانے جا رہے ہیں رائستان کا ایک بہت ہی فیمس سنیک جو کی پرمبراغت روپ سے راجہ اور مہاراجوں کے لئے بنایا جاتا تھا دل کو تھندک دینے والا اور موں میں پانی لانے والا یہ سنیک جس کا نام ہے راج کچوڑی چلیے آج ہم گھر پر بناتے ہیں بہت سارے ٹپس اور بہت سارے ٹرکس میں نے بتائے ہیں دوستو اس لئے یہ ویڈیو اینڈ تک آپ جرور دیکھیں گا تھاکہ آپ راج کچوڑی بینہ کسی پرابلم کے آسانی سے گھر پر بنا سکیں تو دوستو میں ہوں ایک تا اور آپ دیکھ رہے ہیں look on to cook on تو چلیے بینہ دیر کی ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے ہم لے لیں گے ایک بول بول میں ہم لیں گے ایک کپ سوجی سوجی یہاں پر میں نے لی ہے بہت ہی بارک اگر آپ کے پاس موٹی سوجی ہے تو آپ اسے مکسی میں تھوڑی سی بارک کر سکتے ہیں یہاں پر دوستو ہمیں دھیان رکھتا ہے کہ سوجی کو پاوڈر فارم میں ہمیں نہیں رکھنا ہے اسے صرف دردرہ ہی ہمیں پیسنا ہے لیکن تھوڑی پاریک ہونی چاہیے تو اسے ہم بول میں ڈال لیتے ہیں اس کے بعد ہم لے لیتے ہیں آدھا کپ گنگونا پانی یہاں پر دوستو ہمیں گنگونا پانی ہی لینا ہے تھنڈا پانی بلکل یوز نہیں کرنا ہے اور اس سے ہم آٹا گن کا تیار کر لیں گے اس کا جو آنٹ ڈو ہوگا وہ جیادہ سوف بھی نہیں ہونا چاہیے اور جیادہ ہارڈ بھی نہیں ہونا چاہیے لیکن دوستو اس ٹائم پہ ہم اسے تھوڑا سا لوس جیادہ رکھیں گے کیونکہ سوجی جو ہے پانی جیادہ سوفتی ہے اس لئے دس سے پندہ منٹ رکھنے کے بعد یہ اپنے آف تھوڑا ٹائٹ ہو جائے گا تو اسے ہم دس سے پندہ منٹ کے لیے ریسٹ کرنے دیتے ہیں لیکن اسے رکھنے سے پہلے دوستو آپ کو اسے سات سے آٹھ منٹ تک اچھی طرح گوننا ہے جتنا اچھا گونے گے اتنی اچھی کچھوڑی بن کا تیار ہوگی اب ہم اسے دس سے پندہ منٹ کے لیے رکھ لیتے ہیں تب تک ہم مسالہ ریڈی کر لیتے ہیں مسالہ کے لیے ہم لیتے ہیں دوستو 3 فٹ کپ بیسن جیس کپ سے ہم نے سوجی لی تھی اسی کپ سے ہمیں بیسن بھی لینا ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈال لیتے ہیں ون فو چمچ کے قریب سوڈا آدھی چمچ لال مچ کا پاوڈر اس کے بعد دوستو ہم لے لیتے ہیں ون فو چمچ کے قریب حلدی اچھا کلر لانے کے لیے اور پھر آدھی چمچ سے تھوڑا سا کم نمک اب ہم اس میں ڈال لیتے ہیں گھی ایک چمچ گھی کی بجائے آپ تیل بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن گھی سے زیادہ بیٹر ریزلٹ آتا ہے اس لیے آپ گھی ہی یوز کریں اب یہ تھوڑا سا سٹیکی لگ رہا ہے لیکن یہ دس منٹ کے بعد اپنے ہاں ٹھیک ہو جائے گا پندہ منٹ ہو چکی ہے اب ہم سوڈی کے ڈو کو نکال لیتے ہیں اور اسے ایک بار پھر سے گھن لیتے ہیں یہ دیکھئے یہ ابھی بھی سافٹ ہے بلکل اسی طرح کا ڈو رکھنا ہے ہمیں بہت جارہ ٹائٹ بھی نہیں اور بہت جارہ سافٹ بھی نہیں اگر بہت جارہ ٹائٹ کریں گے تو کچوڑی پھٹ سکتی ہے جسے وہ پھولے گی نہیں اور بہت جارہ سافٹ لگ دیا تو وہ پھولے گی ہی نہیں اب ہم نے اسے اچھے تک گن لیا اب ہم اس کی چھوٹی چھوٹی لوئیاں بنا لیتے ہیں یہاں پر میں نے تھوڑی چھوٹی لی ہے آپ چاہیں اگر راج کا چھوڑی آپ کو بڑے سائج کی چاہیئے تو آپ تھوڑی بڑی لوئی لے لیں راج کا چھوڑی بناتے سمیں دوستوں ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے اگر ہم نے چھوٹی سی بھی مستک کی تو راج کا چھوڑی پھولے گی نہیں یا پھر کرسپی نہیں بنے گی تو اس لیے بہت دھیان سے دیکھیں اس کا دو تیار کرتے ہوئے دوستوں اس میں نمک سوڑا بیکنگ پاورڈر وغیرہ کچھ بھی ڈالنے کے آپ کو جرورت نہیں ہے یہ اس کی بینا ہی بلکل کرسپی اور پھولی ہوئی بنے گی تو چلیے اب ہم نے اس کی لوئیاں بنا لی ہے اسے بھی ہم گیلے کپڑے سے ڈھاک کر رکھیں گے تھاکہ یہ بلکل نہ سکھی یہ دیکھیں بیسن بھی ہمارا تھوڑا ٹرائے ہو چکا ہے اب ہم اس کی بھی گولیاں بنا لیتے ہیں جتنی بڑی ہم سوڑی کی آٹے کی گولی لیتے ہیں اس سے تھوڑی سی چھوٹی ہم یہ بیسن کی بنا لیتے ہیں اس کے بعد میں اسے آپ کو بھرنا بتاتی ہوں جب تک کچوڑی میں ہم سٹفنگ نہ بھریں وہ کچوڑی کیسی دوستوں سب پوری بنا کر بھی کئی لوگ راج کچوڑی بنا لیتے ہیں لیکن جب تک اس میں سٹفنگ نہ بھرو وہ کچوڑی نہیں ہوتی اس لئے ہم کچوڑی مسالے کے ساتھ ہی بنا رہے ہیں دوستوں مسالے کو ہم اس طرح سے فلپ کریں گے کہ وہ سبھی طرف ایک سا آجائے کیونکہ مسالے میں ہم نے سوڑا ملایا ہوا ہے اگر سوڑا کہیں پہ رہا کہیں پہ نہیں رہا تو کچوڑی سب طرف سے ایک سی نہیں پھولے گی یہ دیکھیں اوپر سے میں نے اس طرح رول کر کے ایکسر جو آٹا تھا وہ نکال دیا ہے اور اسے اچھی طرح ہم پلین کر لیں گے اب ہم اسے بل لیتے ہیں چلی ایک اور میں آپ کو بنا کر دکھا دیتی ہوں اس طرح سے آپ کو پوری طرف سے اس کو ایک سا رکھنا ہے اور اسے پلین کر لینا ہے اسی طرح ہم ساری گولیاں بنا لیتے ہیں اب ہم اسے بیلتے ٹائم دھیان لکھیں گے دوستو اسے بہت ہلکی ہاتھوں سے ہمیں بیلنا ہے بہت جارہ پریشر دیا تو مسالہ بہا نہیں کر سکتا ہے یا پوری میں چھید ہو سکتا ہے یہ دیکھیں اس طریقے کی ہمیں پوری بنا نہیں ہے آپ چاہیں تو اسے بڑے سائش کا بھی بنا سکتے ہیں لیکن یہاں پر میں چھوٹے سائش کا بنا رہی ہوں اسی طریقے سے ہم ساری پوریاں بیل لیتے ہیں دوستو ایک جروری بات دوستو بیلتے سمیں ہم اس میں میڈا یوز کر سکتے ہیں یہاں پر ہمیں تیل یوز نہیں کرنا ہے تھوڑا سا میڈا ڈس کریے اور اس کے بعد آپ کی کچوڑی بہت بڑیاں بلکر تیار ہو جائے گی تو چلیے ہم نے ساری پوریاں اسی طرح بیل لی ہیں اب ہم اسے تل لیتے ہیں تلتے سمیں دوستو ہمیں بہت ساری باتوں کا دھیان دینا ہے جو میں آگے بتانے چاہ رہی ہوں اس لیے آپ اس ٹیمپ اس کے بلکل مت کریے گا سب سے پہلی بات دوستو تیل بہت جارہ گرم نہیں ہونا چاہیے میڈیم گرم ہونا چاہیے اس کے بعد جب ہم پوریس میں ڈالتے ہیں تو ہمیں لگاتار اس کے اوپا تیل چھڑکتے جانا ہے تاکہ کچوڑی پھول کر ریڈی ہو جائے دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی کچوڑی بن کا تیار ہوئی ہے بلکل پھولی پھولی یہ کچوڑی کریسپی بھی بہت ہے دوستو یہ کریسپی تبھی بنتی ہے جب ہم اسے سیمپر یا میڈیم آج پر لگاتار تلتے رہتے ہیں تھوڑا کا پیشنس چاہیے دوستو کچوڑی بنانے کے لیے اگر آپ نے جلدباجی کی تو یہ کریسپی بلکل نہیں بنے گی اس لیے اس میں جلدباجی بلکل نہ کریں اسی طرح سے ہم ساری کچوڑیاں تیار کر لیتے ہیں دیکھیں ساری کچوڑیاں میری کتنی پھول کا تیار ہوئی ہے یہ کریسپی بھی بہت جارہا ہے دوستو میں آگے آپ کو دکھاؤں گی لیکن ابھی اسے ہم ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اس کچوڑی کا ڈو ہم نے سوجی سے تیار کیا ہے اس لیے ایک گھنٹے کے بعد یہ اور جیادہ کریسپی ہو جائے گی تو تب تک ہم اس کے لیے ہری چھتنی ریڈی کر لیتے ہیں جس کے لیے ہم ایک گرائنڈر میں لے لیتے ہیں خوب سارا دھنیاں کیونکہ یہ دھنیاں کی چھتنی ہے تھوڑا سا ادرک اگر آپ جارہ پسند کرتے ہیں تو جارہ بھی ڈال سکتے ہیں چار سے پانچ ہری میرچ اور اس کے بعد ہم اس میں ڈال لیتے ہیں تھوڑے سے پودینے کے پتے پودینے سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اور اب ہم ڈالیں گے خوب سارا لسن اگر آپ لسن کم پسند کرتے ہیں تو کم بھی ڈال سکتے ہیں تھوڑا سا ہم ڈالیں گے جیرہ پھر ہم ڈالتے ہیں تھوڑا سا کالا نمک اور اب ہم ڈالیں گے دہی یہاں پر میں نے ہنکڑی یوز کیا ہے دوستوں اس سے اس کا فلیور اور ٹیکشل دونوں بہت اچھا آتا ہے تو جب بھی آپ ہری چھتنی بنائیں ہنکڑی یوز کریں یہ دیکھئے کتنی گرین بن کا تیار ہوئے دوستوں یہ چھتنی تیار بھی جلدی ہوتی ہے اور ٹیسٹی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اس لئے آپ جب بھی کچھوڑی سموتے کچھ بھی بنائیں تو اس چھتنی کو ضرور بنائیں چلی دوستوں اب یہ گھنٹا ہو چکا ہے ہم کچھوڑی کی طرف چلتے ہیں یہ دیکھئے آواز سے تو آپ کو سمجھ میں آئی گیا ہوگا دوستوں یہ کچھوڑی کتنی کرسپی بنی ہے اگر آپ ان ٹپس اور ٹرکس کو فالو کریں گے تو آپ کی کچھوڑی بھی بہت زیادہ کرسپی بننے والی ہے چلی اب ہم اسے راج کا چھوڑی کی روپ میں تیار کر لیتے ہیں جس کے لئے میں نے اس میں ڈالے ہیں تھوڑے سے اوبلے ہوئے چنے سولوں کو اوبالتے تائم ہم نے اس میں ہلڈی بھی ایٹ کر لی تھی اب ہم اس میں ڈال لیتے ہیں موٹ جسے ہم نے اوبال کر رکھا ہے انکوریت کر کر اوبال کر رکھا ہوا ہے تھوڑے سے ہم یہ بھی ڈال لیتے ہیں اس کے بعد ہم ڈالتے ہیں آلو جو کی اوبلے ہوئے ہیں اس میں میں نے نامک اور مرچ ملا کر رکھی ہے اب ہم اس میں ڈال لیتے ہیں دوستو دہی دہی ہمیں یہاں پر خوب سارا لینے ہو دہی میں پہلے سے شکر ملا لینی ہے تاکہ دہی تھوڑی سی میٹھی ہو جائے کیونکہ راج کچوڑی ہے دوستو راج کچوڑی تھوڑی سی کھٹی تھوڑی سی میٹھی ہوگی تب ہی اس کا ٹیس اچھا آئے گا اب ہم اس میں ڈال لیتے ہیں دوستو ایملی کی چٹنی ایملی کی چٹنی کا ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا جس کا لینک اوپر آ گیا ہوگا اب وہاں سے اسے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں ڈال لیں گے گرین چٹنی جو کہ ہم نے ابھی بنای ہے تھوڑی سی ہم باہر ڈالتے ہیں دوستو تھوڑا سا دہی اور ایٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا چاٹ مسالہ تھوڑا سا بھونہ جیرا تھوڑے سا انار کے دانے جیسے یہ لکس ویس بھی بہت اٹرکٹیو ڈکھتی ہے اور اوپر سے ہم تھوڑا سا گاڑا دہی اور ایٹ کر لیتے ہیں تھوڑی سی ہم سیو ڈال لیتے ہیں یہ دیکھیں دوستو اب ہماری راج پچوڑی بلکل ریڈی ہے تھوڑے سا دھنے کے ساتھ ہم نے اسے گانش کر لیا ہے آپ بھی اسی طریقے سے بنایئے دوستو یہ کھانے میں بہت جہادہ تیسٹی ہوتی ہے دیکھتے ہی آپ کے موہ میں پانی آگیا ہوگا تو فٹا فٹ سے بنایئے اور مجھے کمینٹ کر کے جرور بتائیے کہ آپ کی کچوڑی کیسی بنی مہدے سے بنیئے کچوڑی کا ویڈیو میں نے پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے جس کا لنک اوپر آگیا ہوگا وہ بھی بہت تیسٹی اور بہت کرسپی ہوتی ہے دوستو تو دونوں ہی آپ ٹرائے کریے اور مجھے بتائیے کہ جارہ آپ کو کونسی اچھی لگی راج کچوڑی یا سمپل والی کچوڑی تو ہم ملتے ہیں اسی کے ساتھ اگلی ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ گوڈ بائی اور ٹیک کیئر